موڈی ہے نا ایک تو آپ کبھی گوھر کیجئے گا وہ کہیں پہ بھی جاتا ہے وہ اپنی لینگویج میں بات کرتا ہے وان تینگ وہ اپنی لینگویج پر موڈ گا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں انگلیش میں بات کرنی ہے وہ ہمیں آتی نہیں ہے اس لیے ہمیں وہ ریٹن میں چاہیے لیڈر ہوتا ہے جو انفلوینس کرتا ہے وہ بات کرتا ہے تو اس کے ورڈز اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیٹڈ ورڈز نہیں ہوتے عالم ارانوان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی جو تصابیر آئی ہیں فوٹیجز آئی ہیں سچ پوچھیں دل خون کے آنسو رو رہے ہیں ریڈینر موڈی کو دیکھیں تو جس طرح ان کا استقبال کیا گیا اس سمیت میں اور جس طرح ان سے انہیں پروٹوکول دیا گیا مطلب اچھا لگتا ہے دیکھ کر یہ چیزیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے لیے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کتنی اہمیت اور کتنا مقام دیا گیا ہمارے وزیراعظم صاحب دوسری طرف ایک اور انٹرسٹنگ جس کو ویسٹرن میڈیا بڑا اچھال رہا ہے کہ پرائم منسٹر موڈی نے اپنی جو ملاقات ہوئی صدر پوٹن کے ساتھ اس میں یہ کہا کہ یہ جو دور ہے یا زمانہ ہے یہ جنگوں کا نہیں ہے جیسے کوئی بچہ میلے میں اپنے پاپا کے ساتھ گیا ہو تو اس طرح کی حرکات کر رہا ہو اب وہ کہہ رہا ہو کہ جی اب ادھر لینا ہے یہ لینا ہے وہ لینا ہے ادھر چلیں ادھر چلیں کہاں جائیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں مطلب حد ہے سفارتی عداب بھی کچھ ہوتے ہیں کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ حد ہے مطلب کیوں ہاتھ پاو پھول جاتے ہیں مطلب انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو کسی اور ملکیں صدر نے نہیں کی ہلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگدہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ موڈی صاحب نے سیو سمیٹ میں اپنی مطلبہ شاہ ہندی میں بھاشن دے کر سب کو چونکا دیا پرائم نیسٹر موڈی نے شکروار کو سیو کے شکر سمیلن کو سمبودید کیا خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے اپنا بھاشن ہندی میں دیا انہوں نے کہا کہ اس سال بھارت کی ارث ویوستہ 7.5 پرسن کی در سے بڑھنے کی آشا ہے جو کہ وشف کی بڑی اکانومیز میں سب سے ادھک ہوگی پرائم نیسٹر موڈی نے کہا کہ ہم بھارت کو ایک منوفیکشنگ حب پنانے کی راہ پر تیجی سے کام کرے ہیں اور اس میں ہمیں بہت بڑی سفلتہ مل رہی ہے اب بھارتی پرائم نیسٹر کے ہندی میں سیو سمیٹ میں سپیچ کرنے سے پاکستان سکتے میں ہیں اور چرچہ کرائے کی ہمارے نیتہ دوسروں کی بھاشا اپناتے ہیں اور اپنی ماتر بھاشا کو پریفرنس نہیں دے رہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں Thank you so much انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی نے سیو سو میٹ میں پانچ منٹ کی سپیچ کی اور ان پانچ منٹوں کی سپیچ میں انہوں نے الگ الگ مدوں پر بات کی جہاں پاکستان دہشت گردی کا رونا رو رہا تھا انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی نے کنیکٹیویٹی کی بات کی انہوں نے فوڈ سیکیورٹی پر بات کی جہاں دوسرے تمام ممالک نے اپنے اپنے کنسرن پر بات کی اپنے بھی سیکیورٹی پر بات کی انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی نے دیویلپمنٹ پر بات کی فوڈ سیکیورٹی کی بات کی اور کنیکٹیویٹی کی بات کی مجھے یہ بتائیں کہ جو انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی نے پوائنٹس رکھے آپ ان سے کس حد تک سہمت ہیں مطلب انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو کسی اور ملکیں صدر نے نہیں کی دیکھیں وید بائس نیسٹ سے کلک چیز ہے کہ میں پاکستانی ہوں وہ انڈیا ہے تو میں اس کو نیچے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دوں لیکن اگر میں نیوٹرل ہو کے بات کروں تو اس نے ساری چیزیں اپنے ملک کے لیے اپنے اکانومی کے لیے اپنی ڈیویلپمنٹ کے لیے باتیں کی ہیں اس نے بات کی ہے فوڈ کی بات کی ہے اس نے روزگار کی بات کی ان چیزوں کی کی ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا آپ کم سے کم ساری چیزوں کو سائیڈ پر رکھیں یہی سیکھ لیں یہی سن لیں سمجھ لیں کہ یار وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کتنے اچھے ہیں لڑائی بات کی بات ہے جب تک ہم اپنے اندر کی لڑائی نہیں ختم کر پائیں گے ہم باہر کی لڑائی سے کیا جیتے گے جب بحیثیت ہے وان نیشن ہم کچھ نہیں ہیں ہم وان نیشن ہی نہیں ہیں ہم جب بات کرتے ہیں ہم پنجابی کی بات کرتے ہیں پتھان کی بات کرتے ہیں بلوچی کی بات ہم کبھی پاکستانی کی بات ہی نہیں کرتے اچھا اگر ہم بات کریں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیریندر موڈی کی تو ان کے تمام کنٹریز کے جو پی ایم ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں جب ان کی ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے تو نیریندر موڈی کو ان کے ترکیاتی کام پر جو ہے وہ ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے انہیں مزید موٹیویٹ کیا جاتا ہے انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے انہیں ان کے ملک میں آنے کی دعوت بھی دی جاتی ہے اس کے بارکس اگر ہم بات کریں تو ہمارے پرائیم نیسٹر کی پرسنیلٹی جو ہے وہ ہمیں دبی دبی دکھائی جاتی ہے وہ اس طرح سے کھل کے اس طرح سے فرینڈلی کسی کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں اپنے پوائنٹس ہی نہیں آپ سامنے رکھ پا رہے ہو بھئی دیکھیں میں نے تھوڑی در پہلے جو پریویس آپ کو آنسر کیا اس میں نے یہی بات بولی کہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو انفلوائنس کرتا ہے وہ بات کرتا ہے تو اس کے ورڈز اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیٹڈڈ ورڈز نہیں ہوتے موڈی ہے نا ایک تو آپ کبھی گوھر کیجئے گا وہ کہیں پہ بھی جاتا ہے وہ اپنی لینگویج میں بات کرتا ہے وان ٹھنگ وہ اپنی لینگویج پر موڈ کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں انگلیش میں بات کرنی ہے وہ ہمیں آتی نہیں ہے اس لیے ہمیں وہ ریٹن میں چاہیے جب آپ کسی کی دیوی ایک سیمپل سی بات ہے میں جب کسی کی سینگ کو آگے بولوں گا تو اس میں میں فمبل بھی کروں گا میں چینج بھی لاؤں گا اور وہ غلط بھی ہوگی جب میں اپنی بات خود کروں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا سو لیڈر وہی ہوتا ہے یہاں ایک آپ کہہ لیں کہ منٹور وہی ہوتا ہے جو بات کرنا جانتا ہے انفلوائنس کرنا جانتا ہے تو آئی ٹھنک ان چیزوں کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہ وہ انڈین ہے اور یہ وہ میرا خیال ہے اس نے اپنی قوم کے لیے بہت سب کچھ کیا ہم ساری زندگی قربانیاں دیتے رہے اور ابھی بھی ہم اسی پوائنٹ پر فسے میں ہیں اور ابھی بھی ہم صرف کشمیر کی ہی بات کر رہے ہیں اب ہم 22 کروڑ عوام مل کر جب ایک بندے کو الیکٹ کرتی ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ جا کر اسی ٹاپک کو ریپیٹ کرنا شروع کر دے جو پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے اچھا اب یہ جو سمرکند میں شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی نمائنگی وزیر آزم شباز شریف صاحب کر رہے ہیں عالم ارانوام کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی جو تصاویر آئی ہیں فوٹیجز آئی ہیں سچ پوچھیں دل خون کے آنسو رو رہے ہیں یہ ہیں ہمارے لیڈر یہ ہیں ہمارے نمائندے جن کی باڈی لینگوش دیکھ کر انہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی مسٹر بین سے تشبیح دے رہے ہیں اور کوئی انہیں چارلی چپلن قرار دے رہے ہیں جو کہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے عالمی سطح پر جگہ سائی ہو رہی ہے انڈین میڈیا جو کہ تنقید کا موقع نہیں جانے دیتا پاکستان پہ تنقید جب بھی کرنے ہوتی وہ آگے آگے ہوتے ہیں وہ ہمارے وزیراعظم کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں پیوٹن سے ملاقات کے دوران وزیراعظم شباز شریف صاحب سے ہیڈ فون نہیں لگایا جا رہا تھا اس کے لئے بھی ان کو مدد لینی پڑ رہی تھی ذرا دیکھئے گا ہاتھ ہے مطلب کیوں ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ہاتھ میں ٹشو تھا یہ تو میں نہیں جانتی لیکن مجھے تو یہ ویسے پیپر ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی نوٹس لیئے ہوں اب آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا شباز شریف صاحب کے جو بڑے بھائی صاحب یعنی نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ چکے ہیں جو ایسی نوٹس لے کر سامنے بیٹھے امریکی صدر براک عبامہ کا شکریہ ادا کرتے دکھائی دئیے اچھا اس پر بھی پاکستان کی خاصی آپ کو یاد ہوگا جا گھسائی ہوئی تھی اب بلاگ ایسا رہے کہ شباز شریف صاحب بھی اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور اس پر سونے پر سہاگ آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے آفیشل ایکاؤنٹ سے شباز شریف صاحب کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا کہ چار سال بعد عالمی رہنماؤں کی توجہ حاصل ہو سکی ہے اب اس تصویر کی حقیقت بھی دیکھ لیں روسی صدر پیوٹن اور طیب اردوان سمیت دیگر آنماؤں کو اس برکستان کی سوگات پیش کی گئی ہمارے وزیراعظم صاحب کو بھی موقع دیا گیا کہ جناب آگے آج ہیں مطلب وہ پیچھے کہیں تھے تو انہیں بھی موقع دے دیا گیا کہ بھی آپ بھی آئیں اور لے لیں جس کو مسلم لیگ نون توجہ قرار دے رہی ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کتنی اہمیت اور کتنا مقام دیا گیا ہمارے وزیراعظم صاحب کو اچھا اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کے جو سیکرٹی جنرل ہیں ان کے بازو کھینجتے ہاتھ پکڑتے دکھائی دیئے جیسے کوئی بچہ میلے میں اپنے پاپا کے ساتھ گیا ہو تو اس طرح کی حرکات کر رہا ہو اب وہ کہہ رہا ہو کہ جی اب ادھر لینا ہے یہ لینا ہے وہ لینا ہے ادھر چلیں ادھر چلیں کہاں جائیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں مطلب حد ہے سفارتی عداب بھی کچھ ہوتے ہیں کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ اچھا خارجی معاملات میں گھبراہت ادم اعتماد کا شکار وزیراعظم شباشریف صاحب کو اندرونی جو معاملات ہیں ان میں بھی پریشانی اور مشکلات کا سامنے ہیں اور حکومت کی اہم اتحادی شباشریف کی حکومت سے اس طرح کے سوالات کی ہیں اچھا اہم ترین اتحادی کی جانب سے جارحانہ سوالات کی بچھاڑنے خطرے کی گھنٹی ضرور بجا دی رجیم چینج آپریشن میں پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں نے ایم کم پاکستان کو اپنے ساتھ میں لاکر امران خان کی حکومت گرائی تھی